جہند آداب میں ہوں ساجد دلبر اور آپ دیکھ رہے ہیں دلبر نیوز دوستو بات کریں گے آج ہم ایسے یوہ کے بارے میں ایسے یوہ کے بارے میں جس کی زندگی بہت کٹھائیوں میں بہت مصیبتوں میں گزری اور جس کی کہانی سن کر جس سے آپ مل کر جس سے آپ رو برو ہو کر ساید آپ بھی رو پڑیں گے جہاں اس یوہ کا نام ہے شکیل امیر الدین جہاں یہ ایک لیکھک ہے کچھی قویتہ لکھتے ہیں رچھی گزل بھی لکھتے ہیں اور اپنی پوری زندگی کے بارے میں انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے تو بات کرتے ہیں شکیل امیر الدین سے جو بہت چھوٹی سی عمر میں شکیل کا بھی ایک پریوار تھا گریب پریوار تھا لیکن اچھے پریوار میں خوش تھے لیکن ان کی زندگی کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے یہ امیر اپنے دوستوں سے ساتھ کہیں ہوتے ہیں اور وہاں ایک مڈر ہو جاتا ہے اور اس مڈر میں اس قتل میں جیل چلے جاتے ہیں ان کے سارے ساتھی جو بھی تھے وہ تو تین سے چھے مہینے کے انترال میں سب جیل سے باہر آ جاتے ہیں لیکن امیر الدین کی کچھ مجبوریاں کچھ پریشانی کچھ آرتکی اس تھی تھی اس طرح کی رہی کہ انہیں پورے گیارہ سال جیل کی اندھیری میں گزارنے پڑا امیر الدین کا کہنا ہے کہ شروع میں تو وہ بہت ٹوٹ چکے تھے اور تین سال تر لگ بگ روتے رہے بلگتے رہے لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ رونے سے یہاں کچھ نہیں ملنے والا ہے اور اپنی زندگی کی نئے طریقے سے گزارنے کے بارے میں انہوں نے پریاس کیا شکیل نے وہیں پہ پڑھائی شروع کی کچھ پڑھائی کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھ ڈالی شکیل امیر الدین مول روپ سے تک مجفر نگر جلا کے رہنے والے ہیں لیکن پھر ہر وہ میرٹ میں رہتے ہیں میرٹ میں ہی ہماری ان سے ملاقات ہوئی جیسے ہم ان سے ملے تو وہ کافی معجز دہائی دی رہتے ہیں ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے ہم سے پوری اپنی کہانی پوری اپنی زندگی کے بارے میں جانکاری ہے اور زیادہ جانکاری کے لیے ان کی زندگی کی پوری جانکاری کے لیے انہی سے پوچھتے ہیں انہی کی زبانی ان کی کہانی کہاں کے رہنے والے ہو اور کیا پوری گھٹنا ہے میرا نام سکیل امیر الدین ہے میں جلا مجھے اپنے رہا ہوں ہاسمپور کا رہنے والا ہوں لیکن پھلال میں میرٹ سمر گارڈن کرائی پر رہ رہا ہوں کیا گھٹنا تھی کیا ایسا معاملہ ہوا تھا آپ جیل گئے اور وہاں اپنے جاگر کتاب لکھی تو ہزار گیارہ میں گھٹنا ہوئی تھی میڑھر ہوگی تھی لونے کے اندر تو اس میں میرا نام آگیا تھا جس ویہ سے میں جیل چلا گیا جو اور بندے تھے وہ چھ مہینے میں چھوٹ گئے تھے اور میں گیارہ سال میں چھوٹا ہوں تو آپ نے وہاں کتاب کیسے پیڑی دھو کر لکھی کیا آپ کے دماغ میاں کتاب لکھنے کے لیے بس میں جب جیل گیا تو کبھی جیل یا تھانے کوئی دیکھ نہیں تھے کچھ بھی تو زیادہ رہتا ہی رہتا تھا دین سال تک آنکھوں میں آنسو آئی بہت زیادہ اس کے بعد جیل میں پروگرام لگے رہتے تھے تو وہ اچھے اچھے باتیں بتاتے تھے سنگرس میں جینے کی تو وہی سے میں نے سوچا تھوڑی گھنی پڑھائی گر لے میں نے اگنوں سے ایک دو پانچے ڈپنوما کیے اس کے بعد آنکھوں کے آنسو رکھتے نہیں تھے تو پھر میرے دل کے باتیں دل کا درد کچھ لکھنے کا خیال آیا تو میں نے پھر یہ بک لکھی کس نام سے کس چیز پر آپ نے بک لکھی ہے یہ بلے مقدس کے نام سے بک ہے بس میرے دل کا درد ہے اس میں میں نے قویتہ وغیرہ ہے کانیے جو دیش کے لیے بھی ہیں ماں باپ اور میرے لیے بھی ہیں آپ جیل میں رہے آپ کو کیسا لگا کیسے لوگ تھے وہاں کے اور کیسے آپ کو اچھی سیکھ ملی یہ جیل جو ہے نام کے لیے بوری ہے باکی وہاں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں جو کسی کارن پڑ جاتے ہیں تو میں بس کونی سے جوڑا میں اچھے بندوں کے ساتھ جوڑا جاتے ہیں کیونکہ میں اچھا تھا اور میں جیل میں گیا تھا اگر میں گھلت کر کے گا جاتا تو سایہ تھوڑا گناہ اتنا بہو نہ ہوتا تو سنگرز میں آسو جو ہوں میرے بس سنگرز کے رہے اس کے بعد اب باہر چھوٹ کے سب کچھ اچھا لگ رہا کانون سے انصاف کی امید ہے ہاں کانون سے پورے انصاف کی امید ہے اللہ نے چاہیے تو سب کچھ اچھا ہی ہوگا جو بھی کانون اپنا فہنسلہ سنائے گا مجھے وہ ہسکا ملتی ہے شکل بھائی جیسے کہ آپ میں بے پسورت تھے اور آپ کو اتنا بھگتی بڑے کیارہ سال ایک عمر ہو جاتی ہے تو کانون سے کبھی آپ کو شکاہ ہے تو ہی یہ وہ کانون کام اپنے طریقے سے کرتا ہے اب کوئی کسی کا نام لے دے تو وہ تو پاہدون کسی کا نام لے دیتا ہے یہ میری کتاب ہے جو میں نے جیل میں لکھئی ہے گلے مکندس کے نام سے 142 پرنو کی ہے تو اس میں جیل کے بارے میں میرا سارا سنگرس ہے کتاب ہے تو یہاں پہ بہت لوگ ہیں جو میں نے 400 کتابیں بانٹ بے چکا ہوں میں تو جس نے پڑھی وہ اچھی بتائی ہے تو میں اس کو فیس بک پر ڈالوں ہوں تو آگے اگر کوئی پڑھے تو فیس بک سے پڑھیں موسیقا 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 موسیقا